ہم آئے ہیں بات کرنے میں ہوں ساتھ تیرے کے پرومو کی تو بجیتا کو ایڈ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں میں ہوں ساتھ تیرے ہیلو ہیلو نمستے جی نمستے کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو یہ آواز نہیں آ رہی ہے مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا بہت ہی کیوٹ لگا جس طرح سے دو لوگوں کے بیچ میں وہ چھوکو سا بچہ ہے جو کہ ان کا بیٹا ہے اور اپنی موم کی شادی کرانی ہے تو بھائی ان کا اپروول ضروری ہے اور جس کی وجہ سے پاپڑ بھیلنے پڑ رہے ہیں ان کے اپروول کے لیے تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ کرن کا جو کریکٹر ہے کیونکہ ان کو اپروول ملنا ہے نا وہ بچے سے وہ اپروول کریں گے انہیں اے فادر تو ہی ہوگی وہ شادی اور ان کی موم کہتے ہیں کہ جبکہ وہ اپروول نہیں کرے گا تب تک تو نہیں ہونے والی یہ بات تو بڑا انٹرسٹنگ سا تھا بڑا اچھا لگا مجھے وہ بڑا کیوڈ بچہ ہے بڑے ہی مزے مزے سے جو ہے وہ ٹرائے کر رہے ہیں وہاں اس کو بھی جس طرح سے بول رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بھائی موم کو کرنا ہے اس کو جیسے نا پٹانے والی بات جو ہوتی ہے تو وہ مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا دیکھ کے تینوں ٹیزر بھی دیکھ کے بڑا مزہ ہی آیا وہ اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں اور وہ باہر سے ان کو ان سے اپرووال لینے آئے پر وہ انہوں نے بھلو سوچ کے بتائیں گے ابھی ان کو تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا اب بتا آپ کو کیسا لگا مجھے بہت کیوڈ لگا The child actor جو ہے جو کیان کا رول پلے کر رہے ہیں he is very cute اور بہت ہی بہت ہی adorable طریقے سے وہ ایک I think جو تینوں ٹیزرز ہے اس میں سب سے زیادہ جنہوں نے جان ڈالی ہے you know he is given life to those three ٹیزرز کیونکہ it is he is the one who is wanting this ان کی اپرووال کے لیے ہی ہے he is the driving force of their relationship تو وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا it's not a new concept it is tv کے لیے it's new yes but ہم نے movies میں یہ پہلے دیکھا ہوا ہے but tv کے لیے definitely you know ایک central theme کی طرح اگر اس کو use کیا جائے کیونکہ پہلے ایک plot کے اندر اگر یہ آتا ہے تو آتا ہے you know that the father wants یا پھر جو بندہ ایک کسی single mother سے یا پھر ایسے کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ بچے کا permission بھی لیتا ہے وہ والا جو ایک concept ہے ہم لوگوں نے ایک story کی storyline کی you know just a part of a story line کہ through اس نظریے سے ہم نے دیکھا ہے but this is the central theme here کہ ایک single mother ہے اور ان کو ان سے شادي کرنے کے لیے the guy needs to get the approval from her child جو کی ایک چھوٹا سا بہت ہی پیارا سا کیونکسا بچہ ہے اور جس طریقے سے وہ پورا وہ ساری چیزے بول رہا ہے not the way he's telling مارٹی ہے and all that was so cute جس طریقے سے وہ انہوں کا ہاتھ پکڑ کے جب چل جاتا ہے and all that تو وہ I think مجھے بہت interesting لگا I think Ulka Gupta and Karana such amazing actors تو you know ان کے سامنے somebody as young it's like literally a child you know اس کا اپنا ایک screen present بنا کے رکھنا it's a huge thing اور بچے آج کل ہمارے ٹی وی سیریلز پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں you know they have ایک اپیل سا بن گیا ہے کہ چائلڈ ایکٹر کو لکے آؤ تو کہی نہ کہی بہت زیادہ لوگوں سے ایک جوڑ جاتا ہے وہ ایک بسنس ٹھیک جیسا بن گیا ہے کہ you bring a child artist you bring a child character into the show and it'll drive the narrative آگے narrative کو drive کرے گا تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو بھی you know he is doing lot of the heavy lifting in the trailer اگر آپ دیکھیں all the team teasers میں تو مجھے تو interesting لگا بہت hi you know concept wise مجھے کافی اچھا لگا they look very good together ulka and karan are acting پہلی بار first time they are coming they are getting paired opposite each other تو کافی اچھا لگ رہا ہے دونوں اچھے لگ رہے انہوں جس طریقے سے وہ ایک teaser تو مجھے بہت interesting لگا at least for just see that is the thing with the indian tv series کا trailer بھی na trailer بڑے مزیدار ہوتے mashallah بڑے مزیدار تریلر کارٹے میں ہم لوگ مائر ہے you know جب joke ہاتی ہے وہ ار طریقے سے allagی level پہ چلے جاتے but you know وہ جو ایک pulling factor ہے audience کو grab کر کا جو ایک factor ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے hindi tv series knows how to do it you know but the thing is ki when it gets into the zone وہ پورا پھر وہاں پہ ایک vamp آجاتی ہے پھر ایک family angle ہو جاتا ہے you know it I I am not saying ki یہ ساری چاہیے obviously بات ہے when you are making a serial when you are making a tv series fictional series when you are making a particular time you know at least you are trying to make for a year six months to a year you have got a period if you are good you will go if not you are you but at least a production house crew or cast members on board they come with that idea that six months to one year to at least chale ga ma rashub so I can understand ki you know baki saari factors ye vam ka na villain ka na and family ka eek drama angle create ho na woh saari chee i understand that we am luk itne time se serial dek to i do get that but us wajah se na ye joh central theme ho ti hai ya story ka concept ho ta woh backseat leh leta hai that then goes missing woh fair hota he nahi hai to woh mujhe that is something that i don't approve of you know ki mujhe lagh ta as a viewer jab a mujhe ek teaser bhe ye sari chis dikhha ki mujhe entice kar raha ho mujhe leke a raha ho apne aur apne aur kheech raha ho with this concept woh mere koo i need to see that in the when the show begins also you know that has to be more prominent than the other things wager kya ho jata hai ki TRP ke chakkar me baakki sari chis prominent prominent ho jati hai aur ye sahari chis se piche backseat leleti hai to I hope the show doesn't do that kind of this thing but other than that mujhe concept wise theme wise mujhe baut interesting laga it's something very different for an indian television definitely sari chis ho jati and concept lata hai pher baut me a joh hai pher woh joh drame ka joh a tariqe se kaitate na kye a chy story ko pher woh kis or he track phe le jane lak te ya tia phi harakki chakkar me joh kharap 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 kak jab shruktor kharap 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 za kharap 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 آپ لے کے آئے ہو جس طرح آپ ٹیزرز دال رہا ہو وہ وہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے تو ہی جو آرڈینس آپ کے ساتھ جڑ رہی ہے وہ جڑی رہے لیکن اب ان لوگ کو بھی آتا ہے آگے کیسے آرڈینس ایک بار بنا کے جب ٹکا لیتے پھر وہ آرڈینس بھی جاتی نہیں ہے اور دیکھتی ہے پر ہم جیسی والی چھوڑ دیتی ہے پر موسٹلی اگر بن جائے ان کی شوز کی جو ایسے دیکھتے ہیں یا کسی بھی ریزن سے پھر وہ دیکھتے ہی ہیں تو کیمسٹری اچھے لگنے لگتی ہے تو پہ لوگ ٹک جاتے ہیں تو اس طرح کی بات ہے تو انیویز انٹرسٹنگ تو ہے دیکھنے لائک بھی ہے شروع کریں گے دیفنیٹلی جب آئے گا تو اور کب ریلیز ہو رہی ہے کب سے شروع ہو رہی ہے ٹیلی کاسٹلی ٹوینٹی نائنٹھ اپریل ٹوینٹی نائنٹھ اپریل سے زی ٹی وی پہ آنے والا ہے یہ میں ہوں ساتھ تیرے تو ہے تو بڑا ہی انٹرسٹنگ دیکھنے میں جو بھی ٹیزرز آئیں بڑا ہی کیوٹ بچہ ہے بڑی کیوٹ مطلب دونوں جو ہیں کرن اور لڑکی کا کہنا میں علکہ گپتہ علکہ گپتہ ان کی دیکھ رہے ہیں اپوسٹ اچھے بھی لگ رہے ہیں تو دیکھنے والی بات ہے انٹرسٹنگ تو ہے تو آپ ضرور دیکھیں گا زی ٹی وی پہ ٹوینٹی نائنٹھ اپریل کو میں ہوں ساتھ تیرے تو اگر آپ کو ہمارا یہ ڈسکیشن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیو آئیکن کو کلک کر کے رکھیں تاکہ نیکس ٹائم جب ہم آئیں تو آپ کو نوریفیکیشن آجائے اپنا بہت خیال رکھیں بے بے ہی پیانشی رسائید اور آپ کے لئے ملکس رسائید ملکس رسائید